پچھلی مجلسوں میں حدیث کی بعض استلاحات اور حدیث کی نسبت قصے ہیں اور کتنے اوپر تک حدیث جڑی ہوئی ہے اس اعتبار سے اور حدیث کے بیان کرنے والے راویوں کی تعداد عدد کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں ہم نے دیکھی اس میں ایک بات اخیر میں جو شروع ہوئی وہ یہ کہ کیا حدیث کی تحقیق ضروری ہے کیا ہر حدیث کو ماننا چاہیے یا حدیثوں میں کچھ حدیث محتبر کچھ غیر محتبر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے یا آپ کے بارے میں بتائیوی بات چیک کرنا چاہیے یا آپ کی چیک کرنا چاہیے تو اس بارے میں بہت ساری باتیں ہوئیں جن کا خلاص کلام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ماننا چاہیے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بیان کی ہوئی ہر بات نہیں ماننا چاہیے وہی بات ماننا چاہیے جو واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہو کوئی آدمی اپنی طرف سے کوئی بات بیان کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے تو ایسی بات معتبر نہیں ہوتی ہے اور ایسی بات کو قبول نہیں کرنا چاہیے کیا ایسا ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے آپ نے خود ایک حدیث میں فرمایا اِنَّا كَذِبًا عَلَيَّا لَيْسَكَ كَذِبٍ عَلَىٰ أَحَد مجھ پر جھوٹ گھڑنا کسی اور پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے لہذا جو مجھ پر جانتے بوچتے جھوٹ کہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اس حدیث کو امام البخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اس حدیث میں دو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں اور ان دو کا سمجھنا میں سمجھتا ہوں بہت مفید رہے گا نمبر ایک کچھ لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ فلانی حدیث محتبر نہیں ہے فلانی چیز صحیح نہیں ہے ان کی طرف سے ایک مغالطہ ان کی اپنی غلط فہمی کے نتیجے میں ہم کو دینے کی بات سامنے آتی ہے کہ اگر دو آدمیوں میں صلح کرانا ہے اس کے لئے آدمی بات میں اگر اونچ نیچ کر لیتا ہے بلکہ جھوٹ بھی کبھی بول دیتا ہے تو ایسی صلح کرانا اچھی بات ہے تو دو آدمیوں میں صلح کرانے کے لئے جھوٹ بول سکتے ہیں ادھوری بات بتا سکتے ہیں اپنی طرف سے تھوڑا اس میں بڑھا سکتے ہیں تو اللہ اور بندے کو جھوڑنے کے لئے کیوں نہیں بول سکتے ہیں اب سننے والا آدمی سوچے گا کہ بات تو بالکل مضبوط لگ رہی ہے کہ بندے اور بندے کا جھوڑنا اتنا اہم نہیں ہے جتنا بندے اور رب کا جھوڑنا بندے کو رب سے جھوڑ دینا یہ زیادہ بڑی بات ہے تو اس کے لئے بعض لوگ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اگر ہماری حدیثیں معتبر نہیں بھی ہیں جھوٹی صحیح اگر ایک جھوٹ سے کسی کی زندگی بن جاتی ہے تو اس میں کیا کسی کا بگڑتا ہے اتنا بھولا بھولا جو شبہ ہے یہ بہت بڑی جرت اور بہت بڑا دین کے لئے نقصان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس غلط فہمی کو دور کیا ہے آپ نے فرمایا اِنَّا كَذِبًا عَلَيَّا لَيْسَكَ كَذِبٍ عَلَىٰ أَحَد مجھ پر جھوٹ کہنا کسی اور پر جھوٹ کہنے کی طرح نہیں ہے اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ آپس میں صلاح کے لئے جھوٹ ایک دوسرے کے سامنے بول سکتے ہیں جوڑ سکتے ہیں بندوں کو وہ عام آدمی کا نام لے کے جھوٹ ہوا وہ نبی کی بات پر جھوٹ نہیں ہے کسی ایک عام آدمی کے نام سے کہ فلان صاحب کہہ رہے تھے آپ بہت اچھے انسان ہیں میرا تو کوئی جھگڑا آپ سے ہے نہیں اگر وہ جھگڑا قتم کر دے تو میں بھی کروں گا مان لیجی ایک آدمی ایسا کہتا ہے دو بھائیوں میں جھگڑا ہے اب ایک کے پاس گئے اس نے کہا دیکھو میں تو اس کی دھلائی کروں گا ہاں اگر اس کو جھگڑا نہیں چاہیے تو میں بھی جھگڑا کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں ہاں اگر اس نے جھگڑا کیا تو میں تو بہت پٹائی کروں گا اب اس نے ایک نیا ایسا کہا اب یہ دوسرے کے پاس جب گیا اس نے کیا کیا اس کی پوری بات بیان نہیں کی اس نے کہا وہ تو وہ کہہ رہے تھے کہ میرا تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے اب اس نے وہ باتیں بیان کی کہ اگر جھگڑا اس نے کیا تو بہت دھلائی کر دوں گا پٹائی کر دوں گا نہیں کہا اس نے کیوں جھگڑا اور پڑ جائے گا تو اس نے کیا کیا ادھوری بات بیان کیا اچھی اچھی بات اس کی بیان کی پوری بات بیان نہیں کی تو اب ایسا کرنا بھی گویا کہ آدھا سچ جھوٹ ہی کی ایک شاک ہوتا ہے لہٰذا یہ جھوٹ کی شاک میں آ گیا لیکن واقعی اس میں کوئی نیت بری نہیں تھی اپنی طرف سے کوئی جوڑ توڑ نہیں کیا ہے بات پوری بیان نہیں کی تو یہ بھی جھوٹ ہی کی قسم میں کی آدھوری بات ہے یہ لہذا حدیث میں اس کی گنجائش رکھی گئی ہے کیونکہ اس کا مقصود کیا ہے دو مسلمانوں کا جھگڑا ختم کرنا اس کی بری بات ادھر بیان نہیں کرتا اس کی بری بات ادھر بیان نہیں کرتا ہے اس کی صرف ادھر لے جاتا اس کی بھی ادھر لاتا ہے تو کیا ہوا یہ آدھی آدھی بات بیان کر رہا ہے ایسی گنجائش رکھی گئی کیوں اس لئے کہ مقصود اس میں کیا ہے جوڑنا اور کیوں کسی کی بری بات آدمی بیان کرے لہذا اس کی گنجائش ہے لیکن کیا اس پر یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ حدیث بھی گھڑی جا سکتی ہے دین میں بھی جھوٹ بولا جا سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے نام سے کچھ بھی بول سکتے ہیں کیا ایک انسان کو دیندار بنانے کے لئے ہم کچھ بھی سکر سکتے ہیں نہیں یہ ایک مسئلے کو دوسرے مسئلے پر قیاس کرنا ہے جہاں گنجائش نہیں ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا اِنَّا كَذِبًا عَلَيَّا لَيْسَكَ كَذِبٍ عَلَىٰ أَحَدْ مجھ پر جھوٹ گھڑنا کسی اور پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے عام آدمیوں میں جو بات ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ الگ ہے کہ کسی بھی ایک آدمی کے بارے میں جھوٹ بولا جائے فلان صاحب ایسا کہہ رہے تھے وہ دین اور شریعت نہیں بنتا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات ہو سننے والا اس کو دین سمجھ کے لیتا ہے لہٰذا کسی اور کے نام سے جھوٹ بولنا اگرچہ گناہ ہے لیکن وہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جھوٹ بولنا بہت سنگین اور بہت بڑا گناہ ہے اس میں جھوٹ بولنے کا گناہ بھی ہے اور اس میں دین کو بگاڑنے کی کوشش کرنے کا گناہ بھی ہے کہ ایک چیز جو دین نہیں تھی اس کو دین کا درجہ دینے کا گناہ بھی اس میں ہے کیونکہ سننے والے اس کو دین سمجھ کے عمل کریں گے اس کے اوپر اور بیدینی کو جو دین نہیں ہے وہ دین بن جائے گا دین کی تصویر بدل جائے گی دین بگڑ جائے گا دین اپنی اصل حالت پر باقی نہیں رہے گا لہٰذا یہ صرف جھوٹ نہیں ہے بلکہ نبی پر جھوٹ بولنا دین کو بگاڑنے کی کوشش ہے تو آپ نے فرما مجھ پر جھوٹ بڑنا کسی اور پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے اور آپ نے آگے کیا فرمایا جو جانتے بوچتے مجھ پر جھوٹ گھڑے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے تو اس میں دو باتیں ہمارے سامنے آئیں ایک بندوں کی باتوں میں صلح کرانے کی نیت سے جیسا آدمی اونچ نیچ کرتا ہے بات چیت میں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں وہ کر سکتا ہے ایک بندے کو اللہ سے جوڑنے کیلئے نہیں آپ نے فرما دوسروں پر جھوٹ بولنا الگ ہے مجھ پر جھوٹ بولنا الگ ہے لہذا دوسروں پر نبی کو قیاس دوسروں کے معاملے پر نبی کے معاملے کو قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے آپ کا معاملہ الگ ہے دوسری بات یہ کہ اگر کوئی آدمی بولنے میں کچھ غلطی کر جاتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے کرتے اس سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے بولنے میں الفاظ بڑھ جاتے ہیں گھڑ جاتے ہیں یا کسی اور کی بات کو نبی کی سمجھ کے بول دیا اس نے پڑا کسی کتاب میں اور اس کو یاد نہیں رہا کہ یہ صحابی کی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں یا سننے میں غلطی کیا بیان سننے بیٹھا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پسو گیا اور جاگا کسی ایسے جملے پر جو صحابی کا تھا تو بیٹھ کے کچھ سٹیشن غیب ہو گئے اب کیا ہو گیا ایک نبی کی بات اور صحابی کی بات کنفیوز ہو گئی اور اس نے کیا سمجھا یہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اب جا کے اگر گھر میں بیوی سے بیان کیا پڑوں سے بیان کیا بچوں کو سکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نئی بات معلوم پڑی اب کسی اور کی بات تھی عالم صاحب کی بات تھی اس نے کیا سمجھا یہ حدیث ہے عربی میں بول دیا عالم صاحب نے جملہ کسی عالم کا اس نے سوچا عربی میں تو حدیث ہی ہوگی ہماری قوم بھی عجیب ہے اگر کوئی شیر بھی عربی میں کہے تو آدمی اس کو بھی حدیث سمجھ لے گا اس کو بھی گلے میں باننے کو کم نہیں کرے گا تو ایک ایسی چیز جو حدیث نہیں تھی اس نے حدیث سمجھی اور اس کو بیان کیا یہ سمجھ کر کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کیا یہ وعید اس کے لئے ہے یا نہیں نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا من قذب علیہ متعمدن جو جانتے بوشتے مجھ پر جھوٹ گھڑے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے تو کوئی آدمی غلطی سے ہو سکتا ہے بڑے بڑے عالم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے فوراں کوئی آدمی فتوہ دینا شروع کر دے نبی پر جھوٹ گھڑا اس لئے جہنمی آنا نہیں کل سے مسجد میں تو ایک آدمی ایسا کر سکتا ہے نہیں آپ کو کوئی جھوٹی حدیث مثلا لوگ شبہ میں پڑ جاتے ہیں کہ انگوٹے چھومنے کی حدیث کہاں ہیں جو جھوٹی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے میں یہ کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیرے سے دعا کی وہ روایت سندھاں کیسی ہے موضوع ہے صحیح نہیں ہے عبد الرحمن ابن زید ابن اسلام راوی اس کے اندر ہے جو معتبر نہیں ہے علماء نے بہت سخت چرہ کی ہے اس کے اوپر لہٰذا یہ حدیث کیسی ہے موضوع موضوع جھوٹی گھڑی ہوئی آپ کوئی آدمی پوچھتا ہے پھر امام حاکم بھی جاننم میں جائیں گے کیا سمجھ میں آئی بھر یہ کہاں تک جائے اس لئے میں اس کو سمجھا رہا ہوں کہ کسی بڑے محدث کی کتاب میں کوئی ایسی حدیث آ سکتی ہے ابن ماجہ کی روایت میں کتاب سننا میں ذکر کیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ سے اللہ قیامت کے دن مصافحہ کرے گا صحیح روایت نہیں ہے یہ موضوع ہے تو کسی بڑے محدث کی کتاب میں بھی ایسی حدیث آ سکتی ہے جس کی ان کی تحقیق نہیں ہو سکی کہ واقعی یہ موضوع ہے کیونکہ اس راوی کا حال ان کو معلوم نہیں تھا انہوں نے اس کو وہ سمجھ لیا اور حدیث کو کہہ دیا حدیث صحیح تو ان کی تحقیق میں تو وہ ایسی حدیث جھوٹی نہیں نکلی اور ہم نے جب چیک کیا یا بعد کے دوسرے محدثین نے چیک کیا تو انہوں نے کیا کہا یہ حدیث کیسی ہے گھڑی ہوئی اب بعد کے دور کے لوگ کیسے سمجھتے ہیں آپ آدھور محققین جدید محققین جن کے پاس علم کم ہوتا ہے اور فتوے زیادہ ہوتے ہیں تو ایسے افراد بہت ممکن ہیں بڑے بڑے علماء کو گمراہی کی صف میں کھڑا کرتے ہیں اور خود مشتہد بن جائیں یہ ہمیشہ احتیاط آدمی کے اندر ہونا چاہیے کہ کسی بڑے سے بڑے محدث سے بھی حدیث کے سلسلے میں غلطی ہو سکتی ہے یہ کون تیہ کرے گا ہم لوگ جن کو عربی پڑھنے بھی نہیں آتا فورا علماء کے بارے نہیں بلکہ ان کے زمانے کے ان کے بعد کے بڑے بڑے علماء ہیں وہ اکیلے تو نہیں تھے اور بھی محدثین ہیں ان کی اپنی تحقیق سے وہ بتاتے ہیں کہ نہیں انہوں نے یہ حدیث ہی کہی لیکن یہ حدیث ہی نہیں ہے لیکن وہ ان کے اوپر فتوہ لگاتے ہیں نہیں کیوں اس لئے کہ انسان سے بھول ہو سکتی ہے میں آگے اس کے بارے میں ایک بات اور انشاءاللہ فائدہ بتاؤں گا کہ حدیث کے سلسلے میں کیا بات علماء نے کہی ہے بہرحال اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ ممکن ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولیں کیونکہ آپ نے کیا فرما جو مجھ پہ جانتے بوچھتے جھوٹ گھڑے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں تو اگر یہ ممکن ہی نہیں تو اس کے لئے وعید کی ضرورت بھی نہیں جیسے کوئی آدمی کہے کہ کوئی اندھا آدمی اگر کسی عورت کی طرف نگاہ کرے گا وہ جہنم میں جائے گا ایسا بولنا صحیح ہوگا نہیں اس کو بیچارے کی تو نگاہی نہیں ہے بیچارے کہاں دیکھے گا تو یہ وعید بیان کرنا اس کے لئے مناسب ہے نہیں کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں وہ ایسے کر ہی نہیں سکتا ہے تو وعید وہاں بیان کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے جہاں امکان ہی نہ ہو تو وعید بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امکان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ جھوٹ گھڑ سکتے ہیں لیکن یہ جھوٹ جائز ہے گھڑنا نہیں جو آدمی ایسا کریں اس کے لئے وعید کیا ہے وہ اپنا ٹھکان جہانم میں بنا لے تو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے بلکہ جھوٹ سیرے سے جائز نہیں ہے